ایک بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے قدم کو نہیں ہٹا سکے گا ماں سے ہل نہیں سکے گا یہاں تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کلیے رہے اور اس کا جواب نہیں پہلا سوال عَنْ عُمْرٍ فِي مَا أَفْنَا عمر کے بارے میں کہ کدھر لگائی کدھر فنا کی عمر وقت عمر سے مراد وقت ہے کہ اللہ نے آپ کو وقت دی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دین چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا خدا کی قسم ایک پانی کا جو آپ بھونٹ پی رہے ہیں اور آپ کو اس سے راحت اور خوشی اور اتبانان مل رہی ہے قیامت کے دن اللہ نے اس کے بارے میں بھی آپ سے سوال کرنا ہے قیامت کے دن پھر تم سے جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کے بارے میں سوال ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ نکلے حضرت ابو بکر بھی تھے ساتھ حضرت عمر بھی تھے آپ کے صحابہ تھے ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا پیٹ میں درد ہو رہی تھی آپ ایک صحابی کے پاس گئے وہاں پہ جا کے صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا کچھ خجورے پیش کی ساتھ پانی پیش کی آپ کو حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم نے وہ جب پانی پیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جو پانی پی رہے ہو قیامت کے دن اس پانی کے بارے میں تم سے سوال ہوگا تو حضرت عمر بن خطاب تھے کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا اللہ کی رسول نے کہا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا پھر آپ نے یہ آئیت پڑھی وقت اور عمر جو ہمیں اللہ نے دی ہے کئی لوگوں کو عمر نہیں ملی اگر آپ کو اللہ نے مولد دی ہے آپ پر اللہ کا زیادہ احسان ہے اگر اللہ نے آپ کو پچاس سال کی زندگی دی ہے اس کی رسمت جس کو اللہ نے تیس سال کی زندگی دی ہے آپ کے پاس بیس سال زیادہ تھے آپ اس سے بہت آگے جا سکتے تھے محنت کر کے اللہ کو رازی کر کے ایسے اعمال کر کے جو اس سے بہت بہتر تھے ایک ایک نعمت کے بارے میں جس بندے کو اللہ نے انٹیلیجنس دی ہے اس سے اس کی انٹیلیجنس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہیں وہ میں نے انٹیلیجنس دی تھی جو اس کو نہیں دی تھی تم بتاؤ اس کے ساتھ کیا کیا اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ نے جوانی کی عمر دی ہے شباب کے بارے میں specifically اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سوال پوچھیں گے کہ تمہیں جوانی بھی دی تھی تمہارے پاس وہ قوتیں تھی تمہارے پاس وہ طاقتیں تھی جب انسان نوجوان ہوتا ہے انسان کے پاس وقت بھی ہوتا ہے اور انسان کے پاس ہمتیں بھی ہوتی ہیں حوصلہ بھی ہوتا ہے دنیا کو فیس کرنے کے لیے ایسپیریشنز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اللہ کہتے ہیں آسمان و زمین اے انسان تمہارے لیے بنائی ہے انسان کو کس کے لیے بنایا اللہ نے اپنے لیے تمام مخلوقات کو اللہ نے کس کے لیے میسر کر دیا انسانوں کے لیے لیکن انسان کا پرپس کہا کہ اپنے اللہ کو رازی کرنا تمہیں اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں آپ سے آپ کے انٹرلیٹ کے بارے میں سوال ہوگا آپ کو اگر اللہ نے کچھ سپیشل ریسورسز دی ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا جو دوسروں کو نہیں دیئے ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا کہاں سے لیا اور کہاں پہ خرچ کیا اور پانچوہ سوال وہ علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس پہ عمل کتنا کیا جہاں پہ اللہ تعالیٰ اہل علم کو ویلیو اور آنر کرتے ہیں وہاں پہ ان کی پکڑ دی سخت ہے بھئی کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے وہ برابر ہیں نہیں بلکل نہیں برابر ایک بندے کے لیے سب سے بڑی کامیابی کی بات کی ہے کہ دنیا سے جب وہ رخصت ہو تو اس کو یہ احساس غالب کہ میں نے دنیا کے اندر کچھ حاصل کر لی اور یہی سب سے بڑی سکسیس ہے وسکر لکم الانهار وسکر لکم الشمس والقمر دائبین وسکر لکم اللیل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ